قرآن مجید تو عمر بس بیٹھ جاتی ہے کسی اچھے استاد کے نیچے بیٹھو گئے میں نے آج تک ایک دن میں نے یہاں سٹوڈنٹ آئے سارے بیٹھے تھے میں نے کہا قرآن میں کہا کہ یہ جو فرعون ہے اللہ نے اس کو کہا کہ ہم تم کو بچا لیں گے ٹھیک ہے اور آنے والی نصروں کے لیے عبرت بنا لیں گے اب یہ کہتے ہیں یہ جو فرعون لیٹا ہوا ہے مصر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ فرعون فرعون زمین میں چلا گیا تھا یہ پھر ایک انگریز وہاں گیا دریائے نیر کے کنارے تو وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی تو اس نے کہا یہی وہ فرعون ہے مجھے آتی حسین آپ کو کیسے پتا چلا یہ وہی فرعون ہے کوئی بھی آدمی زمین پہ جا سکتا ہے اور اس کی لاش باہر آ سکتی ہے آپ نے کہا یہ ممی ہے یہ ایسے ہے ایسے ہی بنا لیے اس کی لاش کہتے ہیں وہاں پڑی ہوئی ہے کوئی پکا پتا نہیں اس کی لاش اب کہتے ہیں وہ قرآن مجید نے کہا تھا ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تو میں نے اسے کہا آپ اس کو حل کریں تو لگے درس نظامی کے یہاں پہ میرے ساتھ زور لگانے اور لگے تین دن سب کو زور لگاتے میں نے کہا قرآن پڑو کسی کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ بات خوب زور لگایا خوب زور لگایا ان کو بڑا مان تھا کہ ہم بڑے استاجی سے اب آگے گزر گئے ہیں مجھ سے آگے گزر گئے میں کہا بلا شباہ مجھ سے بہت ہی آگے گزر گئے ہیں بعض اوقات آدمی نے جس دکان سے چیز لینی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے اتنی سپیڈ ہوتی وہ آگے چلا جاتا ہے بھئی پھر یاد آتا ہے کہ دکان تو پیچھے رہ گئے جس سے میں نے چیز لینی تھی اتنی سپیڈ نہ اختیار کریں کہ آپ آگے ہی گزر جائیں اور جہنم میں چلے جائیں نہ کریں اتنی سپیڈ اختیار پھر میں نے قرآن مجید نکالا اس کے ایک لفظ کو پائنٹ آؤٹ کیا اس کے بارے میں بتایا کہ اس پہ غور کرو پھر بھی نہ بولیں پھر بھی نہ بولیں یہ شوید صاحب پاس ہی بیٹھے تھے پتہ نہیں آپ ان کو بھول گئی ہو تفسیر تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہے پھر کہتے ہیں ہاں یہ تو بالکل صحیح ہو گیا نہ اس فیران کا کوئی درمیان میں چکر نہ اس کی لاش نہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ کہہ رہے ہیں میں بھی ایسا ہی تھا مولانا صاحب نے ایک دن مجھے در اچھی طرح چلو بتا دیتے ہیں اچھا جنجوڑا طبیعت سیٹ کرنے کے لئے اور بڑا سخت نانٹا مجھے کہتے ہیں ہر وقت تم ادھر ادھر کی پس پڑھنے میں لگے رہتے ہو ادھر ادھر کی تم حضلیات پڑھتے ہو قرآن کے ٹیکسٹ پر غور نہیں کرتے اسی میں چھپی ہوئی ہے قرآن کی بات اور حدیث کی بات اتنا جنجوڑا مجھے لگا کہ اور قجوتہ اٹھا کی نہ مار دیں اتنا سخت برسے اتنا برسے بندرہ بیس منٹ وہ مجھ پر برستے رہے میں نے کیا بولنا تھا ہم تو ستاجی کو نہ مجھے آج تک سمجھ گیا ہے ان کی مار میرے لئے زیادہ اچھی تھی ڈانٹ زیادہ اچھی تھی یا پیار زیادہ اچھا تھا دونوں میں نفع ہی نفع تھا میرے لئے نفع ہی نفع تھا آج بھی وہ ڈانٹ بعض اوقات کسی موقع پر یاد آ جاتی ہے اور مجھے وہ بات نہیں نا سمجھ آ رہی ہوتی تو میں مارنا کو یاد کرتا ہوں تو میں یاد کہ ستاجی نے کیا بتایا تھا اس بارے میں تو ڈانٹ یاد آ جاتی تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس لئے میں آج تک یہ مجھے پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ ڈانٹ زیادہ نفع والی تھی یا ان کا پیار مجھ سے نفع والا تھا مجھے آج تک یہ دیں دونوں باتوں میں سمجھ آئی دونوں میں خیر ہی خیر تھی بھلا ہی بھلا تھا میرا اور میں ان کی ایک آٹھ ڈانٹ سے یہ نہیں کہ نراض ہو کے چلا گیا پھر دوبارہ نہیں آیا انہوں نے مجھے ہجرے سے نکال دیا نا غصے کے ویسے میں پھر آدھے گھنٹے بعد چاہے کوئی شامیہ چیزیں بنا کے پھر آ گیا دو گھنٹے بعد گھنٹے بعد تھنڈے ہو گئے انہوں نے بھی ذکر تک نہیں کیا کہ میں نے تمہیں نکال دیا میں نے بھی نہیں کیا کہ آج آپ نے مجھے یہ بھائی دیا بھی استاد جی ہیں بتا ہی کتنے ڈپریشنز میں ان کے مسائل ہیں زندگی ہے کسی سوچ میں ہیں الجے ہوئے ہیں وہ بھی بشر ہیں تو ہمیں اپنے ساتزہ کے پاس بیٹھ کر بڑے بہادب ہو کے رہنا چاہیے استاد سب کچھ خیر ہی خیر ہوتا ہے استاد شرم نہیں ہوتا اگر استاد جی اچھے ہوں تو ورنہ بعض استاد تو شیعتین ہوتے ہیں سمجھے ان سے بچنا چاہیے کہتے ہیں قرآن کی ساری تفسیر محفوظ کیوں نہیں کیونکہ قرآن مجید عام اکل کے میار پر پھورا اترتا ہے لمبی چوڑی اکل سینسان ڈاکٹر عبدالقدیر واری اکل نہیں چاہیے اللہ نے سب کے لئے یقصہ نافع بنایا ہے اس لئے تھوڑی تھوڑی جہاں کوئی ضرورت تھی وہ بیان ہو گئی اور باقی ساری جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ چھوڑ دی اب دیکھیں قرآن مجید کا تیسرا حصہ تو شرک پہ ہی ہے کہ شرک نہ کرو صرف دو سو آیات ہیں قرآن مجید کی جو احکامی ہیں باقی جو آپ کو چھزار چھسو چھتیس آیات ہیں تو آپ کو یہ چھاسٹھ آیات ہیں وہ آپ کچھ نہیں قرآن مجید کہتا پڑتے ہی نہیں آپ اپنے ذہن میں ایک الٹی چیز پہلے داخل کرتے ہیں اس کے متحد ہو کر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں پھر آپ کو اس کے اندر تھوڑی تھوڑی جگہ پر مقام مجھے تو کوئی اللہ کے فضل سے یقین جانے یہ کل بھی ایک آیت تھی تو وہ میں میں آیت پڑی مزہ آیا مجھے بڑا آیت نے تھوڑا سا ہلایا جھلایا مثلا اور ہم انہیں قیامت کے دن رحمان کی طرف ہانکر لے جائیں گے اللہ اپنے بارے میں پہلو یہ کیا بات ہوئی ایک طرف اللہ کہتا ہے ہم اور اس کی بات کہتا ہے رحمان کی طرف ہانکر لے جائیں گے بی ہم انہیں ہانکر اپنی طرف لے آئیں گے یا ہمارے فرشتے ہانکر ہمیں ان کو رحمان کی جانب لے جائیں گے یہ ہونا چاہئے تھا طرف یہ میں نے کہا کیوں آیا تو میں کتنی دیر اس پر سوچتا رہا کہ یہ کلام یہ اس میں ہے کیا اس میں ہے کیا اس کلام میں نکال کے ادھر ادھر آپ کے ذہن میں بھی کوئی تفسیر آئے تو ضرور انعائیت فرمائیں نہ چیز آپ کے لئے بطور استاد آپ کو یہ تسلیم کرے گا یہ کیوں قرآن نے فرمایا پھر انشاءاللہ اس کے بات کہ ہم انہیں کھینچ کر رحمان کی جانب لے جائیں گے نہیں ہم انہیں رحمان کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے مثلا میں اس آدمی کو کھینچ کر آپ کی جانب لاؤں گا دو لگ لگ شخصیات ہیں اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے رب زدن علم یہ ایک مزاق کی بات نہیں کہ میں نے یہ پوچھا ہے یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا رب زد کل کہہ دیجئے اے میرے محبوب جن کے بارے میں دوسروں کا خیال ہے کہ یہ علم غیب جانتے ہیں میرا ترجمہ ملاحظہ فرمائے اے میرے محبوب جن کے بارے میں کچھ نے یہ نظریہ گھڑا ہوا ہے کہ وہ علم غیب جانتے ہیں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائے